اسلام علیکم میرے دو سوال ہیں چھوٹے سے حضرت جی ایک تو پہلا یہ ہے کہ سنت موکدہ اور غیر موکدہ اس میں تھوڑی سی کنفیوشن ہے حضرت صاحب کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں تو وہ بتا دیجئے اور دوسرا حضرت صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تحجد اٹھ کر پڑھنے کا مطلب آپ نین لے کر اٹھ کے پڑھیں تو آپ کو زیادہ ثواب ہوتا ہے مگر حضرت صاحب یہاں تراوی پڑھتے پڑھتے بارہ بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سہری کے لیے جینا بیچ میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں نہ وافل پڑھ لیتی ہوں سونے کا ٹائم نہیں ملتا ہوں مگر میں اس میں تحجد بھی ادا کر لیتی ہوں تو کیا میری تحجد ہو جاتی ہے یا مجھے سونا ہی ضروری ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ جزائے خیر دے آپ شکریہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے اظہار محبت یونیک انداز میں کیا ہے خوبصورت الفاظ بہت خوش ہو گیا اور ہمیں بہت حسنہ ہوتا آپ کی ان باتوں سے اور اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری اس ویعے میں ادنا محنت کو قبول و منذور فرمائے اور ہمیں مسررت ہوتی کہ ہمارا پیغام محاق آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور آپ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق مواقدہ غیر مواقدہ یہ نماز کے حوالے سے اگر آپ بات کرنی ہیں کہ مواقدہ کیسے پڑھنی ہے سنت اور غیر مواقدہ کیسے پڑھنی ہے تو اس کا نفلوں والا طریقہ ہے نفلوں والا طریقہ اگر چار رکعت کی اگر سنت مواقدہ یا غیر مواقدہ آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے اندر ہر رکعت کے اندر آپ صورتیں پڑھیں گے فاتحہ کے بعد جو پہلی دو میں بھی صورت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد والی دو میں بھی صورت پڑھی جائے گی وانا فرائض واجب میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے دو میں سورت پڑی جاتی ہے باقی دو میں سورت نہیں پڑی جاتی لیکن مواقعہ غیر مواقعہ سب میں چاروں رکعت کے اندر وہ سورت پڑی جاتی ہے تو یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے مواقعہ غیر مواقعہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ نفلوں کی طرح سب رکعت میں سورتیں پڑی جاتی ہیں باقی ان کے حکم میں فرق ہے کہ مواقعہ کے اندر تحقید مواقدہ کماتا ہے جس کی بہت تاقید کی گئی ہے تیازہ ان کو پڑھنا جو ہے وہ قریب الواجب واجب کے قریب قریب ہوتا ہے جیسے زہر کی چار سنت فرض سے پہلے یہ مواقدہ ہیں بہت تاقیدیں اس کو پڑھیں اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا مناسب نہیں ہے اگر چھوڑنے کی عادت بنائی تو کل روز قیامت میں اس کو ملامت کیا جائے کہ اس کو شرم دلائی جائے گی کہ تم نے یہ کیوں نہیں پڑھی تو یہ مواقدہ ہوتا ہے اور غیر مواقدہ وہ نفل کے حکم میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے اس کا عجر ملے گا نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی ملامت نہیں ہے یہ اس کی حقیقت ہے اور اس کے علاوہ جو تاجد کی بات ہے اس میں جیہے وہ سو کے اٹھنا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہاں افضل ہے ذہر عام حالات میں انسان سوتا ہی ہے اور اس کے بعد اٹھ کے جیہے پورے بشاشت کے ساتھ اب جیہے وہ تاجد کے لیے اٹھتا ہے کیونکہ اس میں سو کے اٹھنے میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہے اور حدیث میں آتا ہے جتنی مشقت ہوگی اتنا عجر زیادہ ہوگا تو اس کا عجر بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے لیے سو کے اٹھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے ایسے حالاتیں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ترابی سے بارہ ساڑھے بارہ پھاری ہوئے پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گئے اور چیزوں میں لگ گئے اور اس کے بعد جو پھر آپ نے تاجد بھی پڑھ لی اور پھر جو سہری ہو گئی تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سارا وقت ہی آپ نے عبادت میں لگایا ہے یہ تو اور بہتر ہے لہذا ایسا نہیں کہ آپ کا تاجد نہیں ہو بلکل آپ کا تاجد ہو گیا اور یہ کر لی ہی لینا چاہیے کیونکہ آج کل تو ویسی بارہ ساڑھے بارہ ایک بجی جاتا ہے لیٹتے لیٹتے تو آپ جو دو رکعت تاجد کی پڑھ کی لیٹے ہیں اگر کمر سیدھی کرنی ہے سہری تک تو اسی ہوگا کہ آپ کا تاجدہ ہو جائے گا اور میس بھی نہیں ہوگا اور برکات رمضان میں تو ہر لمحہ خیر و برکت کا باعث ہے جس وقت بھی خدا کو پکاریں گے خدا آسمان دنیا پہ لبیک کہے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے